دیکھیں محرم اور تاجیہ کا اس کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تمہاری اسلامی نقطہ نظر سے اسلامی تاریخ میں تحسن بات لکھا ہے کہ اسپیسل تاجیہ کو اسلام سے کھو لینا دینا نہیں اس کی کوئی جگہ ہی نہیں اسلام کے اندر میں محرم کسی اصلیت حقیقت اتنی ہے مسلمانوں میں اسلام کے اندر میں کہ نو چاند اور دس چاند کو یوم آشور اگر دن روزہ رکھنا یہ مستحب قرار دیا ہے رکھے تو بہت اچھا اور خوشی کی بات ہے رکھنا چاہیے یہ محرم کی حقیقت دیکھ رہا تاجیہ تو تاجیہ سے اس کو اسلام سے کھو لینا دینا نہیں ہے یہ الگ چیز ہے لوگ نے اس کو اپنا ڈھنگ اور کھل کو دیکھ تماشا بنا رہا تھا اسلام اس کی کوئی جگہ ہی نہیں تاجیہ داری کا اتنا ہے حقیقت اس کی کیا کسی بھی دھرم میں انساء کی کئی جگہ ہے اسلام تو بہت ہونچا دھرم ہے جب اس میں کوئی جگہ نہیں ہے کسی بھی مذہب کندر میں انساء کی کوئی جگہ نہیں ہے جو لوگ ایسا کر رہے ہیں اسلام کی بدنام کرنے کے ساتھی سے ایک خوشی سے ان کی ہے اسلام چیزوں سے سختوں سمبانہ کرتا ہے علاقہ اسلام کے تاریخ بات لکھی ہے صحابہ کرام جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم روانہ کرتے تھے یا آپ کے بعد ابو کر صدیق فوت کو روانہ کرتے ہیں حیرت عمرہ رجل اللہ نے فوت کو جب اسلامی حدود پر روانہ کرتے ہیں اس میں جو نصیت کیا جاتے ہیں یہ بھی نصیت کرتے ہیں کہ گانش بریس کو نہ کٹا جائے عورتوں کو نہ ستا جائے معصوم بچوں کو نہ مارا جائے جو لوگ عبادت گاہوں میں پوجہ پارٹ میں لگے ہیں ان کا جو احترام کیا جائے ان کو نہ ستا جائے ہاں جو لوگ بڑا سرے کار پیکار ہو جائے سامنے آ جائے لڑنے مرنے کٹنے پر تل جائے تو ان کے ساتھ جو ہے اس جنگ کے صورت پہ جا جاتی اس طرح سے نہ حق کسی کو ستانا مارنا ظلمن بلکل نہ جائے ہمارے اندر لگ اس کو حرام لکھا ہے مسئلہ گروس ہمارے اندر یہ لکھا ہے کہ نماز بہت بہت اہم عبادت ہے اگر کوئی آدمی نماز پر رہا ہے سامنے اس کو گزر رہا ہے لیکن نمازوی خطرہ ہے گزرنے والا انسان جو ہے خدے میں گری جائے گا نقصان پہنچ جائے گا مڑ جائے گا تو نماز کو توڑ کر کے اس کی جان کو بچانا فرض ہے تو ہم کیسے اس کو حصہ کو اسلام جگہ مل سکتی ہے یہ کوئی غلط ہے اور جو کچھ اسلام کے نام پیسہ کر رہے ہیں وہ سراسر حرام ظلم شتہ میں اسلام اس میں اس کی کوئی اجاجت نہیں دیتا غلط چیز ہے یہ چیز ہے جائے گا